ذلفقار صاحب ایک تو وہی ارگنائز کیسے کرنا ہے یا تو یہ ہو کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب وہ بھی ایکس پہ بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب کی جو بات ہیں جو اندر سے وہ ملاقات کر کے آتی ہیں ملاقات کا وہ جو احوال بتاتی ہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جائے ان کی لائن لی جائے یا تو یہ ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے یہ ایک حل ہے دوسری چیز یہ کہ شیرف مروت صاحب کا آپ نے اگر observe کیا ہو سارے سین میں سارے سناریو میں آپ کس طرح سے ان کا ایک character آپ کا کیا ان کے بارے میں perception ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کہنے جی ایک متنازر سی شخصیت ہے مسٹیریوس سا رول ان کا دیکھیں اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ جیل میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور انہوں نے کوئی وہ ان سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ بات کر کے بار نکل آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں دوسرے چلے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اپنے اپنے گروپ اپنے اپنے اس کے مطابق جو ہیں وہ کنسٹیو کرتے ہیں ان کے اور آ کے بار میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں اور بیانات بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹی وی پر ویٹ کے کافی باتیں بھی کرتے ہیں اب یہ کرائیسز ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو لغاری صاحب نے کہا بلکل میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک شخص اتنا مقبول ہو تمام جو اس کے ساتھ ہوں وہ یہ سمجھیں کہ ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم ملکل مٹی بن جائیں گے ابھی ہم سونا ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہیں اور ہم گولڈ کی طرح ہماری ویلیو ہے اگر ہم ان سے ان سے الگ ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے تو یہ اور وہ سین سے غائب ہو میڈیا کے سامنے نہ ہو اگر اس کی کوئی تحریر میں کوئی چیز آتی ہے باہر میڈیا کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کی تحریر میں کونسی چیز آ رہی ہے ان کی بہن علیمہ خان بھی کچھ بات کر جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں وہ کچھ کہہ دیا انہوں کے دوسرے یہ کرائیسز ہے اور کچھ گروپ کوئی بات ابھی آپ دیکھیں نا محمد علی صاحب صاحب وہ میڈیا کے بریفنگ جب دے رہے ہوتے ہیں بیریسٹر گور کے ساتھ وہ ان کا وہ ہے مروت صاحب کا الگ ہے حمات عزر صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا وہ تو اس وقت یہ کرائیسز ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرائیسز بڑے گا اندر لیڈرشپ کی بھی جنگ ہے کہ عمران خان صاحب کس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے تو ان کو بریسٹر گوری ہے لیکن یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کس کو وہ کرتے ہیں آگے پارٹی کو کس لائن پر چلانا ہے سب سے زیادہ کرائیسز یہ ہے کہ کیا پارٹی کوئی پالیسی بنائی گی پرمننٹ پالیسی بنائی گی کیا وہ یہی کہ القابات پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو القابات سے نوازتے رہیں گے اور جس طریقے سے ہنگامہ کرتے رہیں گے اتجاج کرتے رہیں گے یا کوئی وہ ویسے بھی کوئی کام کریں گے لاس بات لاس بات صرف میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ اس توقعات میں توقع کر رہے ہیں پاور دیٹ بی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں پاور دیٹ بی کے ساتھ مل کے گفتگو جاری ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں تیس مارس کے اگر بیانات آپ دیکھ لیں تو بلکل ہٹ کے بیانات ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل وہ پی ٹی آئی نہیں ہے تو وہ دو کیمپ میں ہی وہ بٹے میں ہیں اور اس طریقے سے ان کی بات چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کس طرح یہ معاملات کو قابو کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح کرائیسیس چلتے رہے تو پھر یہ گروپوں میں بڑھ جائیں گے اور یہ گروپوں میں شاید کوئی پھر ان کا الگ کوئی گروپ بلاگ بن جائے کچھ بن جائے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی پارٹی میں بھی ایک تقسیم پھائی جا رہی ہے ایک وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فلیکسیبیلٹی شو کروائی جائے دوسری وہ ہیں جو آپ سٹب بن ہے سپنی لے کر بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ لائنر بن کے کہ ہم نے کنفرنٹیشن کی طرف ہی جانا ہے جس کی وجہ سے پارٹی ہمیں فریجائل پوزیشن میں دکھائی دی رہی ہے